بچو آج ہم لوگ بہت دنوں بات کر رہے ہیں کچھ ایسی پریسانیاں رہی ہیں جس کے چلتے بہت دنوں تک میں آپ کے بیچ میں نہیں آ پائے تو ابھی ہمیں بات کرنا ہے سنگل سوٹ میں ہمیں بات کرنا ہے ریپروڈکٹیو سسٹم آف ہیومین بینگ اس کے بارے میں پائٹ میں ہم لوگ ڈسکسن کر چکے ہیں لیکن اب یہ اس کا لاسٹ ٹاپک ہے جس میں سنگل سوٹ میں ہم بات کریں گے ریپروڈکٹیو سسٹم آف ہیومین بینگ کے بارے میں اور اس سیپٹر کو ہم سنگل سوٹ میں یہاں پر ڈسکس کریں گے تو چلے بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں اور اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کس کے بارے میں ریپروڈکٹیو سسٹم کے بارے میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم الگ الگ جو ٹاپک ہے اس کے جو چار چاروں ٹاپک ہیں ان کو ہم بچوں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ریپروڈکشن کے سٹر کون کون سے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے گیمیٹو جینیس اس کے بعد انسامینیشن انسامینیشن کا مطلب سیمن کا یا میل گیمیٹ کا یا اسپرم کا کاپولیشن کے لاسٹ پوائنٹ پر بیزائینا میں ریلیز کرنا اس کے بعد فلٹیلائیزیشن ہوتا ہے what's the meaning of فلٹیلائیزیشن fusion of his palm and ovum is called as فلٹیلائیزیشن then embryological development development of jagood murula, blastula, gastula and neurula then implantation blastula کا یوتیرس کی بول میں دس جانا یہ implantation کہہ داتا ہے اس کے بعد گیسٹیشن مطلب development organogenesis as well as uterine development اور سب کے بعد سب سے بعد کیا ہوتا ہے parturition and what's the meaning of parturition child worth child worth is called as parturition تو یہ ہم نے ایک ڈیگرام بنایا اس کا ڈیٹیل ہم دیکھ چکے ہیں یہ ڈیگرام ہے male reproductive system کا دیکھو یہاں سے ہم نے چالو کیا تھا this is testis اور testis کے ٹھیک سامنے کیا ہوتا ہے testis کے ٹھیک سامنے ہوتا ہے epedidymes اگر ان کے ڈیٹیل میں آپ جانا ہے تو میرا الگ سے بھی اور epedidymes کے lower end سے کس کا origin ہوتا ہے bass difference اور یہ سب کہاں پائے جاتے ہیں scrotal sac اور testis جس کا temperature body temperature سے لگوک 2.5 degree کم ہوتا ہے پھر یہ bass difference یہاں سے body cavity میں انٹر کرے گا اور body cavity میں اس کا fusion ہوگا duct of seminal basical یہاں پر یہ ڈیگرام دیکھیں گے seminal basical کی duct کے ساتھ اس کا fusion ہوگا اور اس سے کیا بنے گا اس سے formation ہوگا executory duct کا اور یہ uterus کے اوپر ہوتا ہے اب دیکھو uterus urinary bladder کے اوپر ہوتا ہے sorry urinary bladder کے اوپر یہ structure ہوتا ہے not uterus ٹھیک ہے اور یہ جو executory duct ہے اس کا fusion کس میں ہوگا urethra یہ جو یہاں پر یہ pink color سے بنا ہوا this is urethra اور it's a bun pair of executory duct کا fusion ہوگا کس کے ساتھ urethra کے ساتھ اچھی طرح اس سے دیکھنا ہے اور ان تینوں کی junction پر مطلب single urethra and one pair of executory duct اس کے اوپر کیا پایا جاتا ہے اس کے اوپر prostate gland پایا جاتا ہے پھر اور آگے چلیں گے تو اس میں urethra کے چاروں طرف کیا ہوگا bulbo اور دو سپٹم کے بیچ کا سپیس کہہ کے لاتا ہے this is called chamber and کتنے سپٹم پایا جاتے ہیں about 250 250 chamber پایا جاتے ہیں chamber کے اندر کیا ہوتا ہے chamber کے اندر interstitial cell of leading ہوتا ہے جو basically endocrine incel یاد رکھنا interstitial cell of leading جو basically endocrine incel اور یہ کیا کرتا ہے hormone testosteron کا secretion کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں سمینی فارس ٹیبیول ہوتا ہے سمینی فارس ٹیبیول ہوتا ہے ایک چیمبر میں 1 to 3 سمینی فارس ٹیبیول ہوتا ہے total چیمبر کتنا ہے 250 about 250 تو سمینی فارس ٹیبیول کا total number کتنا ہو جائے گا 250 to 750 per test ٹھیک ہے and سمینی فارس ٹیبیول is structural and functional unit of test and space پھر ہم نے اس کا testis کے ڈکٹ کو دیکھا دیکھو یہ سمینی فارس ٹیبیول سمینی فارس ٹیبیول سے ایک ڈکٹ کا origin ہے this is called as tribuli recti بہت سارے tribuli recti ایک network بنائیں گے this is called as rated testis پھر rated testis کے fusion سے بنے کچھ واس ڈیفرینس یا اور یہ terminal point پر lower point پر باس ڈیفرینس یا کا fusion ہوگا جس سے بنے گا واس ڈیفرینس اب یہاں پر ہم نفس سمینی فارس ٹیبیول کا ایک ڈیس لیا ہے تو دیکھو اس میں کچھ خاص طرح کی سیل ہے اور یہ کیا کہ سرٹولی سیل سرٹولی سیل کیا کرتا یہ سرٹولی سیل کیا کرتا اچھی طرح سیاد رکھ نا یہ سرٹولی سیل جو ہوتا ہے یہ developing sperm کو nourishment provide کرواتا پھر اس میں دیکھو کئی سیل کی ساری لائن ہے سب سے باہر کی لائن کیا کہ لات سپر میٹو گونیا یہ سپر میٹو گونیا سپر میٹو گونیا کی division سے کیا بنتا ہے دو ترہ کا سپر میٹو سائٹ ہے primary سپر میٹو سائٹ اور secondary سپر میٹو سائٹ کے development سے کیا بنتا ہے سپر میٹیڈ اور سپر میٹیڈ کے دیبلپ میٹ سے کیا بنتا ہے پورے دیبلپ کے بارد ہو جاتے ہیں اور اس باتو کو یہاں باتو کو یہاں تک آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دھیان سے دیکھیں اس کے آگے کا جو دیبلپ مینٹ ہے اس کو دھیان سے دیکھیں گی اب یہ دکھو سپرم کیا ہو جائے گا فری ہو جائے گا اور سپرم سپرم سیل آفتر کمپلی ڈیبلپ مینٹ اس پر میٹ اس پر یہاں پر ہم پینس کا تی اس پر دیکھو یہ یہ جو ہے یہ پینس کا آوٹر لیئر ہے انر لیئر ہے اس کا تیونی کا الوزین اور تیونی الاوہ یوریترہ کے چاروں طرف بھی ایک ایریکٹائل ٹیشو ہے جو کہلاتا ہے کورپورا اس پونج جیوز پین پھر سیمین کی بات کریں سیمین یا سمین پلازما اگر اس کا کمپو جیسن ہم دیکھیں گے تو اس کا 60 to 70 پرسن کون ریلیز کرتا ہے سمین بیسیکل سمین بیسیکل کیا بناتا ہے فرکٹوس فائی بی نوز پروسٹ گلین کیا بنتا ہے سیٹرک ایسید کلسیم کلوٹن اینجائیم فاسپیت اور کاؤ پر گلین کیا کرتا ہے لوبری can for lubrication of penis سمین بیسیکل کی سیکریشن کا پی ایچ کتنا ہے 7.3 پروسٹ گلین کی ریپروڈکٹو سیسٹم کے بارے میں دیکھو بند پیر obri followed by fallopian tube fallopian tube کا پہلا بھاگ کیا کہلاتا ہے fibrillated funnel یہ اور infundable اس کے بعد ampoula اس کے بعد esthumus and this is uterus اور bomb پھر یہ bagina اور bagina کا last opening ہے this is called as baginal orifice ٹھیک ہے اگر obri obri کا detail ہم دیکھیں تو یاد رکھنا obri کا detail ہم دیکھنا چاہے تو اچھی طرح سے یاد رکھتا ہے یہ obri کا outer zone ہے یہ obri cortex اور inner zone میڈیول اور اس کے اندر ایک طرح کا philute ہے اس ٹروم اور اس میں تین طرح کا سہل ہے follicle which take part in formation of graphion follicle اس کے علاوہ اسٹروم سہل ہے جو اسٹروم کا سیکریشن کرتا ہے اور انٹر اسٹیشیل سہل ہے جو کی انڈو کرین ان گلین ہے اور ہرمون اسٹروجن کا سیکریشن کرتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہم نے ball of uterus کا study کیا جس کا outer most layer کیا کلاتا ہے پیری اور اپی میٹری بیچ کا جو تھکست layer وہ کیا کلاتا ہے میز اور بائیو میٹری اور یہ یاد رکھنا oxytocin ہارمون کی پرہاو میں اس کی smooth muscles میں کونٹریکشن ہوتے ہیں جس سے لیور پین ہوتا ہے اور اندر کا layer کیا کلاتا اندرومیٹری اندرومیٹری کا outer layer کیا اسٹریٹم bacillus اور inner layer کیا اسٹریٹم functionalist اسٹریٹم bacillus اسٹریٹم functionalist اس میں سے یاد رکھنا اسٹریٹم bacillus ایک پرمنینت layer جبکہ اسٹریٹم functionalist temporary layer ہے اب یہ ہم نے بیجائینا کا structure دیکھا تو دیکھو بیجائینا کا بیجائینا یہ کہا پر ہوتا ہے دونوں upper leg کے junction پر پیڈ like structure ہے this is called as monse pubis اور اس کا جو outer outer layer ہے this is called as labia mesura or meser lip اور اس کے اندر کے layer کیا کہ لاتا labia minora اور minor lip اور labia minora کے upper junction پر clitoris which is sometime time also called as female penis because it contain erectile tissue corpora cabal osa اور اس کے بعد آپ کو urethral orifice ملے گا اور سب سے نیچے bacinal orifice پھر اس کے بعد ہم بات کریں mammary gland کے بارے ہم تھوڑا سا بات کر لیں ایک فارمولا یار رکھنا 8 ڈال mammary gland کن کے چیزوں سے ملتا ہے سب سے پہلے mammary alvely اس کے بعد mammary tibule اس کے بعد mammary duct اس کے بعد mammary ampula اور اس کے بعد lactiferous tibule ٹھیک ہے یہ اس کا diagram دیکھو یہ mammary alvely اس سے جو duct نکلے گا mammary tibule اس کے fusion سے جو بنے گا mammary duct اور اس کے بعد mammary ampula اور سب سے بعد lactiferous tibule کہاں جا کے کھل جاتا ہے nipples اور teeth پر جا کھل جاتا ہے ٹھیک ہے اتنا کھل ملا کہ ہمیں اس میں کھل ملا کہ اتنا ہمیں پڑھنا تھا کہاں پر reproductive system ٹھیک ہے چلو اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کس کے بارے میں gametogenesis اس کا مطلب کیا ہے formation of ov یہ کھل ملا کر اگر جو ہم gametogenesis کے بارے بات کرتے ہیں تو اس میں کھل ملا کر یہ دو step آجاتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھتا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد spermatogenesis میں کیا ہوگا پہلا step is spermatocytogenesis اور دوسرا step is اگر اگر جنیس کی بات کریں گے تو اس کا پہلا step complete ہوگا before birth اس کے بعد دوسرا step birth to puberty اور تیسرا step during puberty اب سب سے پہلے ہم بات کرنے steps of spermatogenesis دیکھو یہ spermatogonia اور sperm mother cell ہے اس کا spermatocytogenesis ہوگا بچو کیا ہوگا spermatocytogenesis spermatocytogenesis سے کیا بنے گا spermatid جو haploid cell ہے اور non mutile sperm پھر spermatid سے کیا بنے گا sperm جو کی mutile form ہے and this mechanism is called sperm meogenesis یہ sperm meogenesis کہلاتا اس بات کو یاد رکھنا اب sperm meogenesis formation کے اگر سارے step کی ہم بات کریں سب سے بہلے sperm me گونیا بنے گا اس میں mitosis ہوگا جس primary sperm me to site بنے گا پھر اس میں موس سے سکھ میٹو سائیڈ کا بننا یہ کیا کہلاتا ہے growth phase اور پھر اس پھر میٹیٹ کا بننا کیا کہلاتا ہے maturation phase جو کی ہیپلوائی ڈسٹریکچر اگر ان سب ہی فیج کے ہم ڈیٹیل میں جائیں تو سپوز یہ ہم نے سمنی فرس ٹیبیول کی جرمینل اپی سپر سپارٹ لیا سب سے پہلے کیا ہوگا اس میں ریپیٹ میٹو سیس ہوگا جس سے بہت سارا سٹریکچر بنے گا جو سپر میٹو گونی اور سپر مدر سیل کہلاتا ہے پھر بینا کسی ڈیویزن کی کی بھل اس کا سائز انکریز ہوگا بد اینی کائند سیل ڈیویزن دیس اس گول اس گرو اور اس کے فائنل جو سٹریکچر بنے گا اس پھر یاد رکھنا پرائی مری سپر میٹو سائید جو کی لاست ڈیپلوی سیل ہے اچھی طرح سے یاد رکھنا اس کے باد سپرم کے بنے گا جو سیکنڈ ہیپلوی سیل اس کے بعد ہوگا اس پر میو جنیس میں گول کی بڈی سے بنے گا اکرو سوم میل پرو نیوکلیس بنے گا میٹو کونڈیا سے بنے گا نیوین کرن اور میٹو کونڈیا جو کہاں پر ہوتا ہے جو میڈل پیس میں ہوتا ہے اور جو اسپرم اٹی کا سائٹو پلا میں وہ منچی اور ڈی ہائیڈریٹی سائٹو پلا بنے گا اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھ رکھ یہ سپرم کا کمپلیٹ سٹریکچر پہلا پارٹ کیا کہلاتا ہے ہیڈ اس کے بعد نیک نیک میں بھی ایبسنٹ ان کیس آف ہیومن بین اور منچی ہے دی پریجنس آف نیوین کن ایٹ ایٹ اس کے بعد یہ اکسی آمیٹ آج پھر اس کے بعد ہارمون کنٹرول آن اسپرمیٹو جنیسیس کی بات کریں گے تو یاد رکھنا جی این آر ایچ گونیدو ٹروفین ریلیسنگ ہارمون فرم ہائپو تھالمس اس کے پرہاو سے ہارمون کیا کرے گا لیڈک سیل کو اسٹیمولیٹ کرے گا اینڈروزن کے سیکریشن اور ایف ایچ کیا کرے گا سلٹولی سیل کو اسٹیمولیٹ کرے گا اس پر میو جنیسیس کے فیکٹر کے سیکریشن کی اب اسٹیپ آف او جنیسیس کی بات کر لیں بھائی اس کے چار اسٹیپ ہیں یہ ہم تیر کی بات کرنا ہے سب سے پہلے بیفور برث اس کے بات برث ڈو پیو پلیٹ یاد رکھنا این کیس آف یومن فیمیل جیادہ تر یاد رکھنا جو جیادہ تر جو اوہ پرائی موڈیا کا فرمیشن ہے وہ برث کے پہلے ہو جاتا ہے اس بات کو اچھی طرح سے دماغ میں سیٹ کر رکھ ہے برث کے پہلے بن جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی بہت زیادہ ڈیبلپمنٹ اس طرح نہیں ہوتا ہے تو چلو اس کو یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں اب یہاں پہ آجاؤ تو اب دیکھو بیفور برث کیا ہوگا فارمیشن اور پرائی سیٹ برث مطلب آباؤ ٹویلو ایئر ایس اس میں فالیکلر ایٹریسیہ ہوگا جس میں ایٹی پرسینٹ پرائی مری سیٹ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آفٹر پیو برٹی مطلب جب منسٹریشن سی سی سٹ ہو جاتا ہے فارمیشن آف سیکنڈ سیٹ ہوگا اور باقی فارٹی لائیزیشن کے پروفیس فسٹ میں آریسٹ ہو جائے گا پھر برٹ تو پیو برٹی کیا ہوگا فالیکلر ایٹریسیہ لاؤس آف موسٹ آف پرائی مری سیٹ یہ جو پر اوبری ٹو بلین ہے اس میں اسے کل ملا کر سکسٹی تھاؤزن ٹو ایٹی تھاؤزن بچ رہے گا باقی سب گائے اور افٹر پیو برٹی منسٹری پیری میں سب سے پہلے کیا ہوگا فارمیشن آف سکن ریو سائی اور یہ موس سکن موس سکن اسٹارٹ ہوگا اور موس سکن میں یہ آریسٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر جب اسپرم کے کانٹیکٹ میں آئے گا تو موس سکن ہوگا اور فارمیشن آف اوبا ہوتا ٹھیک ہے اب یہاں پر آجاؤ یہ ہم نے فیمیل کا جرمینل اپیثیلیم بنایا یہاں سے اس پہ ریپیٹیڈ میٹوسیس ہوا جس سے اوبم مدر سیل اوگونیا یہ بیفور برٹھ کی ہم بات کر رہے ہیں اوگونیا یہ 2 ملین اوبری اور یہ سب کہاں سے بنتا ہے یہ یاد رکھنا جرمینل اپیثیلیم میں سٹور ہوتا ہے لیکن بنتا یہ کہاں سے ہے اس کی ایکسٹر ایمبریون ایمبرین سے یاکس ہے پھر اس کا کیا ہوگا جس سے پرائیبر بن جائے جیسی ہم نے دیکھا تھا اسپرمیٹو جنیس میں بیداؤ ای ڈیویزن وہ گونیا سے 2 ملین پر اوبری بن جائے یہ انڈرگو میوس فرسٹ اینڈ پروفیس فرسٹ پروفیس فرسٹ میں یہ ارینڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے چاروں طرف گرینیلوس سائل اکھٹا ہوگا جس سے یہ بدل جائے گا پرائیمری سائٹ سینٹر پہ ہے اور اس کے چاروں طرف گرینیلوس سائل اسٹور ہوا پرائیمری فولی دوران دیکھو اب یہ دو چار بات کو سمجھ نیکی جروعت ہے دیکھو یہ اس میں کیا ہوتا ہے فولیکل کا سب سے پہلے ہم پرائیمری فولیکل کی بات کرنا ہے پرائیمری فولیکل دیکھو پرائیمری فولیکل میں کیا ہوتا سینٹر پہ ہے پرائیمری سائل اور اس کے چاروں طرف سنگل لیئر آف گرینی لوس لیئر مطلب وہ جو ہے پرائیمری سائل جو کی فیل ہو گئے اس پروسس میں تو وہ کیا کریں گے پرائیمری سائل کو گھیر لیں گے اور پرائیمری فولیکل کیا کیا ہوتا ہے پرائیمری فولیکل کیا دیکھو اس کے بعد میں کیا ہوگا کہ بہت سارا گرینی لوس سائل اس کے چاروں طرف بن جائے گا سینٹر پر کیا رہے گا بہت سارا گرینی لوس سائل بن جائے گا اور ایک آؤٹر کور سیل بھی بن جائے گا single thick layer number of granulosa layer and primary side secondary folicle right یہ دیکھو یہ secondary folicle یہاں پر بن گیا یہ 1 secondary folicle سے اب یہاں پر tertiary folicle بن نا ٹھیک ہے تو اب دیکھو اس میں کیا ہونا ہے کہ یہ اس میں دیکھو اب جرہا دھیان سے دیکھنا یہ اس میں tertiary folicle کا دو format پہلے format میں سینٹر میں کیا ہوگا primary site اور دوسرے format میں کیا ہوگا سینٹر پہ secondary site ہو جائے اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا یہ میں یہ ڈیاغرام دکھانے کا پریاس کرتا ہوں دیکھو یہ tertiary folicle first ہے اور یہ tertiary folicle second اب دیکھو tertiary folicle first secondary folicle بچوں جرہ ایک بار یہاں پر دیکھو دیکھو ایک بار یہاں پر دیکھو secondary folicle ہم نے یہ بنا دیا folicle اب secondary folicle سے tertiary folicle بنے گا تو اس کے دو format سب سے پہلے کیا ہوگا جو ٹھیکا لیئر ہے وہ دو لیئر میں differentiate ہو جائے گا ٹھیکا ایک سٹرنا اور ٹھیکا انٹر اور اس کے بعد چاروں طرف کا جو granulosa سیل ہے اس کا جو ہے ڈیسولیشن سٹارٹ ہو جائے گا secondary site کے development کے لیئے جس کے چلتے یہاں پر ایک gap بن جائے گا اور یہ gap لگاتار بڑھتے جائے گا پھر tertiary folicule first کے center پہ primary site اور tertiary folicule second کے center پہ secondary site primary اور secondary site میں کیا انتر ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا اور اس کے بعد mature اور graphene اس میں سب سے باہر کیا ہے ٹھیکا external اس کے بعد ٹھیک internal اس کے بعد single membrana granulosa سا اور اس کے بعد cavity ہے یہ cavity کیا کہلاتی enter اس کا لگاتا رہا ہے development ہو رہا ہے اور اس میں ایک طرح کا fluid ہے اور یہ fluid کیا کہلاتا ہے liqueur folicule اور center پہ دیکھو یہ secondary site ہے اس کا outer most covering کیا کہلاتا ہے corona radiata inner covering کیا کہلاتا جو پیلوسیڈا اس کے اور اندر یہ plasma اور secondary follicle اور یہ membrana granulosa کے بیچ میں کچھ granulosa cell بچے ہوئے ہیں جو کیا کہلاتے ہیں discus proleigerus اور cumulus oomericus اس diagram کو بہت دھیان سے دیکھنے کی جرورت اگر اس کے پہلے diagram آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آئیں گے بچوں ایک بات یاد رکھنا لیکن یہ diagram سمجھ میں آنا ضرور ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا ovulation ہوگا release of secondary ucite from oberi and entry from fallopian tube میں enter کر جائے گا اور وہاں پہنچنے کے بعد اب دیکھو ovulation میں کیا ہوگا دیکھو اس جو ہم نے graphene follicle پڑھا تھا اس کے central میں جو secondary ucite jona palucida اور jona palucida اور corona radiate بھی جاتا ہے اتنی باتیں ہمیں کل ملا کر یہاں پر پڑھنا تھی تو بچوں ابھی ہم نے دو topic complete کر لی ہیں اور اس میں دو topic ہم نے complete کر لی ہے ہم نے reproductive system کے بعد ہم نے کون سا topic complete کیا اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں فرٹی لائزیشن کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اب ہم یہاں فرٹی لائزیشن کو سمجھ نہیں کی فرٹی لائزیشن اور embryology so now we are discussing about فرٹی لائزیشن پڑا چاہو دیکھو بیٹا جب ہم فرٹی لائزیشن کی بات کریں گے ایک لائزیشن لائزیشن ہوگا یا رکھنا اوبم کا فرمیشن نہیں ہوگا سیکن لائزیشن لائزیشن اور یہ باڈی کیوٹی سے ہوتا ہوا کہا جائے اور فیلوپین ٹیوب کے ایمپولری ریزن میں یہ رک جائے گا اسپارم انسیمینیشن کے دوران کہاں پہنچے گا بیجائینہ میں بیجائینہ سے یہ یوٹیرس کے سائیڈ بن جائے گا سروک سے ہوتا ہوا یوٹیرس کے سائیڈ بن جائے گا اور یہ بھی پہنچ جائے گا ایمپولری ریزن اگر یہ دونوں ایک ہی ٹائم پر فالوپین ٹیوب کے ایمپولری ریزن میں پہنچ جائیں گے تو فرٹیلائزیشن ہونے کی سمبھاب نہ بنی رہی گی اب دیکھو یہ فائٹلائزیشن کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے کوپولیشن اور کوئٹس اور انٹرکورس ہوتا ہے اس کے بعد انسیمنیشن ہوتا ہے اس پر ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں فیمل کے بیجائینہ میں اس کے بعد سروکس اینڈ یوٹیرس پھر ایمپولری ریزن میں آجاتا ہے سیکنڈیو سائیڈ اوبری سے کہاں پہنچے گا انفنڈی بولم میں اور یہ بھی ایمپولری ریزن میں آجائے گا اگر ایک ہی ٹائم پر دونوں ایمپولری ریزن میں آجائیں گے تو فائٹلائزیشن ہو جائے گا ادر وائس نہیں اب یہاں پر آجاؤ اسٹریکچر آف ایکرو سوپ اور ایکرو سوم میں کیا ہے ایکرو سوم گرینیول اور اس کے ٹپ پر ہے ایکرو سوم ممبرین اور ایکرو سوم کے کناروں پر یہ بیسیکل ہیں پیری ایکرو سوم بیسیکل اب ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرو فائٹلائزیشن کے پہلے سب سے پہلے یہ ایکرو سوم ممبرین ہٹ جائے گی جس سے یوٹیرین فلیوڈ ایکرو سوم کے اندر آئے говорить اور ایکرو سوم گرینیول کے جو انجائیم ہمیں ان کو سٹیمولیٹ کرے گا اور پھر کیا ہوگا یہ جو پیری ایکرو سوم بیسیکل ہے یہ ایکرو سوم کے ٹپ پر حجائے گا جس سے ایکرو سوم خلامن بن جائے گا ایکرو سوم گرینیول اس ایکرو سوم خلامن مینٹ کرے گا یہاں پر ایک اس پورے ڈیولپنٹ کو یہاں سمجھو سب سے پہلے یہ ہٹ گیا اس کے بعد دیکھو یہاں پر سب سے آگے کیا ہے یہ ہے ایکروسومل گرینیون اس کے بعد میل پرو نیوکلیس اور اس کے بعد کیا ہے پروکسیمل سینچیور اس کے بعد یہ پیری ایکروسومل فلامنٹ آگے ارنج ہو جائیں گے جس سے کیا بن جائے گا ایکروسومل فلامنٹ اس میں بھی یاد رکھنا سب سے آگے کیا ہے ایکروسومل گرینیون اس کے بعد میل پرو نیوکلیس اور اس کے بعد proximal centur یہی سب یہاں بھی دکھایا گیا یہ سب diagram میں ایک ہی چیز کو دکھایا گیا اب یہاں پر second you side case structure کے بارے میں ہم بات کر لیں جس کی ضرورت ہمیں fatalization کے لیے ہے تو دیکھو اس کا outer most covering کیا کہلاتا ہے corona radiata اس کے بعد بالا covering جو green color سے بنا ہوا ہے یہ jona palucida اور jona palucida میں چاروں طرف sperm receptor ہوتے ہیں یہ jona palucida کا weaker area ہے اور یہیں سے sperm enter کر سکتا ہے اس کے بعد plasma membrane ہے اور plasma membrane اور jona palucida کے بیچ کا space کیا کہلاتا ہے perivitaline space اور یہ obum secondary site اور اس کا جو corner بالا zone اس میں کچھ granules ہوتے ہیں peripheral zone میں and these are called cortical granules اب آجاو اس کے بعد ہوگا acrosomal reaction acrosomal reaction میں سب سے پہلے کیا ہوگا acrosomal granules کا جو enzyme hyaluronidase ہے یہ corona radiator کو dissolve کرے گا پھر اس کا enzyme sperm lainsin اور neuriminidase یہ viteline membrane کو اور plasma membrane کو dissolve کرے گا جس سے کیا ہوگا دیکھ لو یہ جو ہے اس نے سب سے پہلے کس کو dissolve کیا یہ اس نے ان تینوں لیئر کو acrosomal granules نے dissolve کیا پہلے corona radiator کو پھر یہ viteline membrane کو اور پھر plasma membrane کو اور یہاں تک آتے آتے acrosomal granules خود بھی dissolve ہو جائے گا تو ایسے میں کیبل male pronucleus اور جو ہے اور اس کے علاوہ proximal centriole یہی enter کریں گے secondary oocyte ٹھیک ہے اب اس میں دیکھو یہ secondary oocyte کا acrosomal granules کے بعد کا ڈیگرام ہے یہ female pronucleus ہے یہ male pronucleus ہے یہ proximal centriole ہے اور یہ جونا پلوسیڈا ہے یہ plasma membrane ہے جونا پلوسیڈا اور plasma membrane کے بیچ کا gap کیا کہلاتا ہے perivite line any space اور اسی space میں fertilization membrane کا formation Corona ریڈی آیتا ہے یہاں گایا ہو جائے ٹھیک ہے چلو اب اس کو آگے بڑھتے ہیں آؤ اس کے بعد cortical reaction ہوگا cortical reaction دیکھو ایک بات یاد رکھنا اگر ایک sperm کا entry ہو گیا تو اب دوسرے sperm کی entry کو کیا کرنا inhibit کرنا تو ایسے cortical reaction cortical reaction کا in case of human being basically cortical reaction ہم اسے کہہ دیتا بٹی اینی بیشن اور پولی اسپرمی ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا پلاسما membrane کا depolarization اس کے بعد اسپرم لائسن کا یہ اسپرم ریسپٹر کا detachment ہوگا یہ دونوں سٹپ پہلے اسپرم کے content کی entry کے بعد اور اس کے بعد ہوگا formation of fertilization membrane ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے cortical reaction پہ آجاؤ مطلب depolarization of plasma membrane دیکھو اس کی plasma membrane میں sodium pump ہوتا اور potassium pump ٹھیک ہے باہر positive charge ہوتا ہے اور اندر negative charge ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب اس میں sodium pump open ہوتا ہے یاد رکھنا جب sodium pump open ہوتا ہے اب یاد رکھنا اسپرم کی entry کب ہوگی جب دونوں pump کیسے اگر باہر positive charge ہوگا اور اندر negative charge جیسے ہی پہلے sperm کا content یہاں انٹر کرے گا تو کیا ہوگا کہ sodium pump کی opening ہو جائے جس سے باہر جس سے کیا ہوگا یہ جو ہے باہر negative charge ہو جائے گا اندر positive charge ہو جائے یہ plasma membrane ہے biteline membrane کے بات sperm receptor sperm receptor detachment ہو جائے اور sperm کو receive کرنے بات structure یہ ہے تو دوسرے sperm کا یہاں پر entry possible نہیں ہے پھر اس کے بعد دیکھو تیسرا کیا ہوگا formation of fertilization membrane کیسے ہوگا یہ دیکھو یہ biteline membrane یہ ہے plasma membrane اندر cortical granule cortical ہو جائے گا plasma membrane سے پھر اس کے فیوجن بالے point پر ایک اور بن جائے گا اور اس کا جو content ہے cortical granule کا وہ کہاں جائے گا پیری وائٹ لائن اس پر یہاں پر ایک membrane بنا لے گا this is called as fertilization membrane اور یہ resistant ہے کسی بھی طرح کی اس پرم کے لیے تو اس طرح سے اب اس کے بعد آتا ہے capacitation of ovum میں کیا ہوگا جیسے ہی یہ بیل نیوکلیس کینٹری ہوگا deactivation of metaphase promoting complex ابھی یہ موسی second کے metaphase میں ہے تو metaphase promoting complex کا deactivation ہو جائے گا اور activation of anaphase promoting complex anaphase promoting complex کا activation ہوگا تو anaphase start ہو جائے گا اور موسی second information egg اب موسی second complete ہو جائے گا موسی second complete ہو جائے گا جو egg جس سے egg اور secondary polar body بن جائے گی اس بات کو یاد رکھ یہ secondary site ہے موسی second ہو اسے ایک egg بنا اور secondary polar اب اس کے بعد اس پرم پات اب جو ہے male pro nucleus کہاں پر ہے یہ egg کے اندر ہے اب دیکھو یہ male pro nucleus ہے اور proximal centriol proximal centriol male pro nucleus کا driver ہے driver کبھی پیچھے نہیں بیٹھ سکتا تو یہ 20 degree پر گھومے گا اور یہ male nucleus کے آگے آگے بیٹھ جائے اب یہ اس کے راستے کو direct کرے گا پہلے یہ دونوں بالکل سیدھے جائیں گے اس کے بعد جہاں پر female nucleus ہے وہاں 90 degree پر turn ہوں گے اور یہ female nucleus کے قریب پہنچ بعد دیکھو یہ ہے male pro nucleus یہ proximal centriol یہ female pro nucleus یہ proximal centriol یہ male pro nucleus اب proximal centriol یہاں پر disappear ہو جائے جسے male and female pro nucleus کا fusion ہو جائے گا this is called as cariomaxis and formation of gigote nucleus will be there اب سوال اس بات کا ہے بچی کا sex determination کیسے فادر کی بیس پر ہوتا ہے نہ کی مدر کے بیس پر جب سمجھ نیک پریاز کریں male میں جو chromosomal configuration 44 plus x y اس کا مطلب یہ دو طرح کا sperm بنائے gah sperm کیسا haploid ہوتا ہے تو ایک یہ بنائے 22 plus y اور ایک یہ بنائے 22 plus x female configuration 44 plus x x تو یہ ایک ہی طرح کا sperm بنائے 22 plus x 22 plus y sperm sperm کا fusion ubum سے ہوگا تو male child بنے اور 22 plus x کس کے ساتھ ہوگا ubum کے ساتھ ہوگا تو female child بنے گا تو بچوں اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ child کی male ya female انہیں male husband کا role زیادہ in comparison to wife تو اس میں ہمیں تھوڑا سا خیال لگنا چاہیے اب اس کا آخری part ہم دیکھیں گے آخری part میں کیا دیکھیں گے embryological development باقی سب ہم complete کر لیا ہے تو اب ہم بات کریں گے کس کے بارے میں embryological development کے بارے میں جو کی اس کا last part ہے اور باقی سب ہم یہاں پر complete کر چکے ٹھیک ہے تو چلے اس کے انتیم point پر ہم چلتے ہیں یہ اس کا last point last point اس کے انتیم بندو پر ہم پہنچ گئے ہیں اور اب ہمیں کیبل اس کے reproductive system کے بارے میں یہاں پر discussion کرنا ہے باقی سب ہم پڑ چکے ٹھیک ہے just wait تو بچو آپ بھی ہم single point ڈسکس کر رہے ہیں اس کے reproduction کے تمام سارے aspect کے بارے میں یہاں پر single point میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے total development ہوتا ہے اس point کو ہم یہاں سمجھ کر رہے ہیں اور لگ وگ اس کو complete کر چکے ہیں بہت تھوڑا سا یہ باقی رہا ہے جس کو بڑھ رہے اور اس کا انتیم point ہے انتیم point ہے اس کا embryo logical development تو embryo logical development کے دوران کیا کیا ہوتا ہے جرائے اس کو یہاں سمجھ لے کی ضرورت ہے اب جائیگوٹ یہاں پر بن چکا تھا جائیگوٹ بننے کے بعد کیا ہوگا جائیگوٹ میں پہلا کی بیس جائیگوٹ میں یاد رکھنا پہلا کی بیس ہوگا کی بیس مطلب جائیگوٹ میں پائے جانے والے میٹوٹ اچھی طرح سے یاد رکھنا میٹوٹ ڈیویزن جائیگوٹ جائیگوٹ میں ہونے والے جو میٹوٹ ڈیویزن جس سے کیا بنتا ہے موڑیلہ بنتا ہے پہلا ڈیویزن ہوگا جس دو سیل اسٹیز بنے گا اچھی طرح سے یاد رکھنا کتنا سیل اسٹیز بنے گا دو سیل اسٹیز سیکنڈ کلیویز ہوگا تو سیل اسٹیز بنے گا پہلا کلیویز سیل سیل آور پر ہو جائے گا سیکنڈ کلیویز آور پر ہو جائے اس کے بعد کلیویز یا جو 72 آور یا تھر ڈی پر بن کر تیار ہو جائے گا اب دیکھو جانے اس کو یہاں دیکھ لائیں جائیگوٹ کہا تھا فیلوپین ٹیو کی ایمپولاری ریزن میں یہی پر 36 آور فرم فیٹی لائزیز سیل 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 بنے گا اور یہی پر 48 آور سیل سیل بنے گا اور یہی پر ارلی موریولا ایٹ سیل بنے گا اور اس کے بعد یہ یوٹی رس میں سیپٹ ہو جائے گا جہاں پر فورت ڈیویزن 72 آور سیار تھر ڈی پر ہوگا جس سی پولی ڈی بلی موریولا بن کر تیار ہو جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بلاس یوٹریس میں ہوگا اور اگر بلاس ٹولا کی ہم بات کریں موریولا ایک سالی بول لائک سی بنا ہوتا ہے لیکن اگر ہم بلاس ٹولا کی بات کریں تو اس کا آؤٹر کور رنگ ہے جو پولی وائٹ لائن میمبرین ہے اس کے اندر پلاس میمبرین بیش میں فرٹلائزیشن بیچ کا جو گیپ ہے سی ڈو اور فالس بلاس ٹولا سی کہلاتا ہے پچھلے بیڈیو میں ہم نے جکر کیا ہے اب بلاس ٹولا کا اگلا ڈیبلپمنٹ کس میں ہوگا گیس ٹولا میں ہوگا دیکھو ہم اس کا اتنا سا حصہ لے رہے تو بلاس ٹولا بلاس جو کئی لیئر سے بنا ہے سب سے پہلے جو کئی لیئر ہے یہ تین لیئر میں ارنج ہو جائے گا دیکھو یہ بند ٹو ٹری کل ملا کتھ ٹری لیئر میں اس کا انر سی لیئر ارنج ہو پہلا ڈیبلپمنٹ یہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو تین لیئر بنا تھا اس میں جو سب سے اپر لیئر وہ نیچے کی دو لیئر کے ساتھ ڈیٹیچ ہو جائے گا کبل کناروں پر جڑا رہے گا کسی بھی لیئر کا دوسری لیئر سے ڈیٹیچ ہو نا الگ ہو نا کیا کہ لیئر دیل ایمی نیشن تو سپیس سپیس سکال ایمی نیو ٹک فیلیوڈ اس کے اندر جو فلویڈ ہے وہ کیا کلاتا ایم نیو ٹک فیلیوڈ دیکھو اب یہ انڈو ڈرم جو سائل ہے یہ لو سائیڈ میں مو کرے گا اور دھرے دھرے یہ دیکھو تھری لیئر پہل ایک اینڈو سائیڈ اب کمپلیٹ سٹیکچر دیکھو یہ ایمی اینڈو اینڈو اور اس کے بعد یہ اینڈو ڈرم گرین کلر کا اینڈو ڈرم اور یوک سائیڈ یہاں پر بنا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو کیا ہو گا یہاں پر ہم یہ جو سب سے آؤٹر موس لیئر تی تو سیل میں ایک سیل ہم لے رہے ہیں باقی سیل کا ڈیولپ منت ایسی ہوگا یہ ڈروف 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 جو آؤٹر جو آؤٹر لیئر ہے اس کی پلازما میمبرین انکمپلیٹ ہوگی this is called as cytotrophoblast اور inner لیئر کا پلازما میمبرین کمپلیٹ ہوگا this is called as cytotrophoblast and both of them are collectively called as kurion اگر یہاں پر complete mdo کو دیکھیں گے تو اندر کا structure ہے وہ to amnion اور amnion yoxac actuder banduder ہے ہی but outer most covering اب کیا ہو جائے گا اب یہ ہو جائے گا kurion جو کی اس کا inner layer سے cytotrophoblast سے بنا ہے اور outer layer cytotrophoblast سے بنا ہو ہے پھر اب یہاں پہ آجاؤ اب mechanism of implantation اب دیکھو implantation کے پہلے کیا ہوگا جو na palucida یہاں پہ گائب ہوگا اور kurion کا formation ہو جائے اور اور korion کے ساتھ ہی ball of uterus میں اندر دھس جائے گا جو na palucida پورا کا گائب ہو جائے گا اسی سمیں placenta کا بھی formation ہوگا اور placenta کیا کرتا ہے the placenta facilitate the supply of oxygen and nutrient to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory based material produced by embryo the placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which help in the transport of substances to and from the embryo placenta also act as an endocrine in tissue and produce several hormones like human chorionic gonadotrophin human placenta lactogen estrogen progesterone excess development of germ layer actuderm اور endoderm ہم بنا چکے ہیں اس کے بعد michoderm کا development ہوگا اگر منثلی of heart اور heart کی sound کو سنا جا سکتا ہے second منث میں کیا ہو جائے گا development of limb heart پر development ہو جائے گا third منث مطلب first trimester کے complete ہونے پر formation of limb پانچ منث 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 of fetus may be assist fetus کا movement feel کیا جا سکتا ہے چھتے منث مطلب second اور چھوٹے چھوٹے hair پوری body پہ ہوں گے جن کا نام کیا ہو جائے گا nine منث پر کیا ہوگا fetus fully developed ready for delivery delivery ready ہے اب اس کے بعد child birth کی بات چلتی ہے child birth کے mechanism کو ہم اور سمجھ لیں child birth کا mechanism fetal ejection reflex اس کے دوران دیکھو کیا ہوتا ہے signal for part churition for both placenta and fully developed fetus ایک بات یاد رکھنا placenta سے اور fully developed fetus سے part churition مطلب child birth کے signal کا origin ہوتا ہے بیٹا اسے بہت بہت بار question آیا ہے اور اس کے پرحاؤ میں secretion of oxytocin ہوتا ہے posterior pituitary سے اور اس کے پرحاؤ contraction ہوتا ہے smooth muscles of uterus اب دیکھو کیا ہوگا کہ uterus کا contraction ہے یہ oxytocin کے secretion کو بڑھائے اور oxytocin اس کے smooth muscles کی contraction کے ریٹ کو بڑھائے گا دونوں ایک دوسرے کا ریٹ بڑھاتے جائیں گے جس liver pain ہوگا اور liver pain کے بعد child birth ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا بات کر لیں lactation کا mechanism کیا ہے اس کو ہم سمجھ کر دیں embryological development کے دوران prolactin HPL human placental lactogen progesterone and glucocorticoid یہ چار hormone مل کر کیا کریں گے development of mammary gland during pregnancy ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا prolactin اس کے بعد prolactin LTH اور کو stimulate کرے گا اور oxytocin اور pitocin کیا کرے گا ejection of milk کو stimulate کرے گا ٹھیک ہے اور جو شروعاتی milk ہوتا ہے مدر کا وہ کہلاتا ہے colostrum اور اس میں بہت بڑی ماطرہ میں IG antibody A ہوتا ہے یہ اچھی طرح سے یاد رکھتا جو ماں کے لئے بہت انیب پورا جو human reproduction ہے اس میں کل ملا کر اتنی باتیں ہمیں پڑھنی تھی جن کو ہم نے پڑھ لیا ہے اب single sort میں ہم نے cover کیا ہے reproductive system کو کل دوسرا ویڈیو آپ کے سامنے ہوگا اور اس میں پہلے topic کو پڑھیں گے اس کے بعد اس کو single sort میں cover کریں گے اگر ابھی تک